کائنات کے اندر چار چیزیں ہیں ان میں سے ایک چیز نہ ہو تو کائنات نہیں رہتی بزرگوں سے دوالے میں کیلئے بچوں کو فلسفہ سمجھانے کیلئے پوری کائنات کے اندر چار چیزیں ہیں سب سے سڑھی کیوں گے پڑھا ہوگا پہلی چیز ہے جمادان جمادان یا پتھر پہاڑ یا زمین منٹی یا خواب اس سے بولتے ہیں جمادان کیا بولتے ہیں ذرا بولینا میرے پریشان دوسر کیا بولتے ہیں جمادان بولتے ہیں جی کہ اسی طرح دوسرا الیمنٹس ہیں نباتان کیا ہے جی یہ پیچھے سے بولیں کیا ہے نباتان نباتان میں کیا ہوتی ہیں درخت ہوتے ہیں لگری ہوتی ہے اسے نباتان بولتے ہیں تیسرا ہے ہیوانا ہیوانا کیا ہوتے ہیں جان ہوئے ہیں اور چوتھی قسم ہے انسانا ہم انسان ذرا دیکھیں کہ آیا پوری کائنات لبیٹ یا حسین کہہ نہیں ہے کہ نہیں کہہ نہیں کیا حسین کا دم آدم مست کا لندر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا آنڈ دیکھتے ہیں خاکِ کربلا نے کہا اے اللہ میں تیرے حسین کی آخری سجدے گاہ بدوں گی اللہ نے کہا اے خاکِ کربلا تو فکر نہ کر میں تجھے خاکِ شفا بدا دوں گا خاکِ کربلا بن گئی خاکِ شفا ہے کہ نہیں ہے اگر ہے تو گوئیے گا اگر نہیں ہے تو چپ رہیے گا ایسا ہے کہ نہیں ہے علم پکارا اے اللہ میں کہنے حسین کے لشکن ہاں کی سر بلندی کے لیے سر بلند ہوں گا اللہ نے کہا اے علم گبرانہی میں تجھے قیابتہ کے لیے علم اپر آس میں آگا ہوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ اور پھر گھوڑے میں کہا اے اللہ حسین آخری سواری مجھ پر کریں اور حسین آخری سجدہ میں دیکھوں حسین کی طرف آنے والے تیروں کو میں اپنے جسم پر لوں اللہ نے کہا تو گھوڑا نہیں لے گا میں تجھے حسین کا جنجلہ اور پھر سیدہ نے کہا اے اللہ میرا بیٹا زبع عظیم ہے یہ دین کی خاطر شہید ہوا ہے اسے کون روئے گا اللہ نے کہا اے سیدہ نہ گھوڑا میں ایسی کون پیدا کروں گا جو تیرے بیٹے کے غم میں روئے گی اگر میں مات بھی پیدا نہ کروں تو مجھے خالقی نہ کہنا تو خاک شفاں نے نمائن بکی کہ جمادات ہی بہت غبراک ہے آپ جو خاک شفاں نے نمائن بکی کر دی تمام جمادات کی علم نے نمائن بکی کر دی نباتات کی حیوانات میں صرف بھوڑے نے نمائن بکی کر دی امام حسین کے زوجنا کی اور مادمی نے ساری نسانیت کی نمائن بکی کہہ جو بتا دیا کہ کائنات کا ہم سر رہا ہے لبائے کا یا حسین کہہ رہا ہے اور میرے ساتھ مل کر سارے کہو اللہ پین یا حسین اللہ پین یا حسین